بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 دہن کے بعد یہ لیسان ادھرک کا پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے اس میں یہ گرین چلیر چٹپٹی بلیانی بنیں گے یہ مسالہ ہم اسے مکس کر دیں گے یہ زردے کا رنگ بھی ڈالیں گے اس میں یہ مرینیٹ ہو گیا اچھی طرح سے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے جیسے یہ گرم ہوگا میں اس میں سموک لگا دوں گے یہ کوئلا ہمارا تیار ہو رہا ہے اس موک کے لیے ہم اس میں چاول ڈالنے کے لیے ہم پانی بھوائل کر لیتے ہیں یہ دس گلاس میں نے پانی لے لیا اور اس کے چولے پر رکھ دیا اس میں ہم تقریباً چار سے پانچ چمچ ہم نمک ڈالیں گے سیرا شامل کریں گے ٹوڑا سا اور یہ دو پیس پکٹیں یہ ڈال دیں گے اس میں خوشبو کے لیے یہ تقریباً جب آئل آئے گا اس میں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ سموک دینے کے لیے یہ ریڈی ہے اب اسے سموک دیں گے اس میں کچھ ڈالیں گے ہم آئل کے ڈالیں گے یہ دیکھیں بس اس کو ٹک دیں گے پانچ منٹ تک سموک دیں گے اسے میرینیٹ جو کیا ہم نے چکا اس وقت تک یہ دیکھیں یہ بھائل آگیا اس میں اچھے طریقے سے اس میں ہم چاول ڈال کر دیں گے دلکل دیار سے ایک کنی رکھ کے چاول ڈال کر لیں گے ہم یہ جب تک چاول ڈال ہو رہے ہیں ہم مسائلیں دیار کر لیتے ہیں آئل ڈال دیتے ہیں اس میں 3 چمچ ڈال کے آئل ڈال دیں گے ہم یعنی میں آئل کم ہوتا ہے تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو اب آپ نے اس میں یہ کیماٹر ایڈ کر دیں گے یہ تھوڑے نرم ہو جائیں گے تو اس میں ہم نے جو میری نیٹ کر کے رکھا ہوا چکن کا مسالہ چکن شامل کر دیں گے ہمارے چمچ ملٹ ہو رہے ہیں چاوڑا ہم رین کر لیں گے یہ کنی ہے اس میں چولہ آف کر دیں گے یہ چمچ ہمارے ہو گئے اب اس میں ہم یہ مسالہ شامل کر دیں گے چکن کا اس میں تھوڑا سا پانو شامل کر کے اسے یہ میں نے اس میں ڈال دیا شامل کر دیا اب یہ چکن کے گل جانے تک ہم اس کا بیٹ کریں گے یہ تقریباً 20 منٹ میں ہمارا مسالہ بن کے تیار ہو جائے گا تو ملتے ہیں خراب سے یہ دیکھیں ہمارا چکن بن گیا ہے مسالہ تیار ہو گیا اچھی طرح سے گل گیا ہے اور اب اس میں ہم یہ ڈراؤن پیاز میں نے پہلے پیاز نہیں اٹ کیا تھا اب یہ پیاز اس میں ڈال دیں گے اس وقت ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ساتھ ہی اس کے پیاز ڈال دیتے ہیں تو پھر اچھی طرح سے یہ نیچے لگتا ہے بھی یہ سالہ جو بنایا ہم نے مسالہ یہ وہ نیچے لگتا ہے تو اب یہ نا آسانی سے ہمارا چمچ بھی چلے گا اور مسالہ بھی بلکل بہت مزیدار تیار ہو گیا ہے بس دو سے تین منٹ ہم اس کو رکھیں گے آپ کو بتاؤں گی تہ لگانا کس طرح سے تہ لگانی ہے یہ نیچے ہم نے توا رکھ دیا ہے اس پر دم دیں گے ہم یہ توا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ اپنا پتیلا رکھ دیا ہے اب اس کے نیچے ہم تھوڑا سا یہ پانی ایٹ کریں گے تقریبا ہاف سے بھی ہاف کم پانی ہے یہ میں نے ڈال دیا اس کے نیچے سب سے کلے چاوڑ ڈالیں گے سب سے کلے چاوڑ ڈال دیا میں نے اب یہ اس پہ ہم یہ یہ پودینہ اور یہ لیمون پھر ڈال دیں گے اور اب یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ چانل کر دیں گے ماشاءاللہ دیکھنے میں مسالہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدہ آ رہی ہے لیکن ہم نے تو پیریانی کے لیے بنایا ہے تو پیریانی کھائیں گے چاوڑ ہیں یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد دیں گے ڈال دیا لے کپی کلر کے پیاز لیو پڑھ سی ڈالیں گے جی تو اب ہم اسے دم دیں گے بندرہ سے بیس منٹ اور جب دم ہو جائے گا تیار تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ اسے دم لگ چکا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں ہمی اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بریانی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہے آپ پناہیں اپنے گھر میں اور مجھے بتائیں کہ کس طرح سے بنیے اور مزیدار ہے آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کے خالی چلے جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے لیکن پلیز پلیز مجھے ان سے بزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کیا کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ مجھے آپ کی سپسکرائب ضرور کریں